پی پی ایسی ون پپر سیریز کے حوالے سے ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں ہم انڈو پاک ایسٹری جو 712 سے لے کر 1947 تک ہے اس میں کوسٹن کور کریں گے اور ساتھ ہی پاکستان افیرز جو 1947 سے لے کر تو پریزنٹ تک ہیں تو جو کسٹن پی پی ایسی کے سابقہ پیپرز میں پوچھے گئے ہیں ان کو ہم انڈیپتھ سٹڈی کریں گے تاکہ کنسیپٹ بلد ہو سکیں تو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا کسٹن پہلا کسٹن جو اسسٹنٹ کے ایسیم میں آیا ہوا ہے بی ایس سکسٹین کی جوب ہے ایسی ایم آفیس کی یہ پیپر تھا تو اس میں انہوں نے پوچھا ہے مغل ڈینیسٹی کو فاؤنڈ کس نے کیا کون سا بادشاہ تھا چور اپشن دیئے گئے ہیں تو اس میں جو بابر ہے وہ پہلا مغل بادشاہ تھا جس نے مغل دور حکومت کی بنیاد رکھی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی پیدائش 1483 کی ہے ازباکستان میں اس کے ڈسینڈنٹس جو چنگیز خان اور تیمور سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ ایک پوئٹ بھی تھا اس کی جو فیمس جہاں سے اس نے مغل سلسنٹ کی بنیاد رکھی وہ پندرہ سا چھبیس میں جس کو فرسٹ بیٹل آف پانیپات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کے وفات کے بعد اس کا بیٹا ہمائیوں مغل دور حکومت کو لے کر آگے چلا اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی پندرہ سا تیس میں ایڈ دی ایج آف فورٹی سیون تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن بی ہے بابر نیکس کسٹن ہے انسٹرکٹر کے ایکزیم ہے بی ایس ایمٹین کی جاب کے لیے ہے ایم پی ٹی ڈی دی پارٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہے بگلی ہار ڈیم اس بینگ بیلٹ آن ریور کون سے ریور پر یہ بگلی ہار ڈیم جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے چناب ریور پر لوکیٹڈ ہے اور یہ نائٹی نائٹی نائن سے ٹو تھاؤزن ایر تک اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ سٹارٹ رہی ہے اب اتنے آذیات کے وجہ سے یہ کافی کنٹروبرشل رہا ہے اور اس کو انڈس وارٹر ٹریٹی جو نائٹی سکسٹی میں یہ کنکلیوڈ رہی تھی اس کی بھی وائلیشن اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی بھی وائلیشن ہے تو اس میں جو کریکٹ اپشن ہے اپشن ڈی ہے چناب ریور چناب ریور پر بگلی ہار ڈیم جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے نیکسٹ ویسٹن ہے اسیسٹنٹ ایکٹر کی پوسٹ ہے پی ایف ایسے میں یہ دو در اٹھارہ کے پیپر اس میں کوسٹن پوچھا گیا ہے ایران پاکستان پائپلائن ایران پاکستان پائپلائن جو نیچرل گیس کی پائپلائن ہے تو اس کو ہم پیس پائپلائن کے نام سے جانتے ہیں یا آئی پی گیس بھی اس کو کہتے ہیں اس کی جو ٹوٹر لینٹھ ہے وہ دو ہزار سہ سو پجیتر کلومیٹر ہے اور یہ نیچرل گیس کی سپلائی لائن ہے ایران سے پاکستان کی طرف تو اس کا اپشن جو کریکٹ اپشن ہے وہ اپشن سی ہے پیس پائپلائن next question assistant کا پیپر ہے home department کے یہ exam ہے اور 2019 کا یہ پیپر ہے اس میں پوچھا گیا ہے how many seats did the first constituent assembly have تو پاکستان کی پہلی قانونساز assembly میں کتنی seatیں تھی تو پہلی قانونساز assembly 11947 کو قائدی آزم کو elect کیا as a governor general اور اس کی جو پہلی seats تھی وہ 69 تھی جو بعد میں 79 اس کو بڑھا دیا گیا اس میں ایک وومن کو seat بھی allow کی گئی تو اس میں جو کریکٹ اپشن ہے وہ 69 ہے کیونکہ پہلی 69 ہی تھی وہ بعد میں انہوں نے انکریز کی تھی تو ہمارے اس میں جو کریکٹ اپشن ہے وہ 69 ہے پاکستان نے پاکستان نے پاکستان نے پاکستان نے پاکستان نے پہلی بار لون حضر کیا اللہ میں آئی اے اف سے تو 1958 میں پاکستان نےائی ایہ اف کو فارمولی 1950 میں جوائن کیا تھا 01 July 1950 میں اور جو پوست پیکیج لیا تھا وہ 1958 میں لیا Thursday ایوب خان کے دور میں تو اس میں جو correct option ہے وہ ایوب خان ہے next question divisional coach کی ہے job ہے بی اے 16 کی 2019 کا پپر ہے first amendment is related to آئینہ پاکستان 1973 میں کافی amendments ہو چکی ہیں جن میں جو پہلی جو the very first amendment تھی وہ related تھی پاکستان کی باؤنڈی کو define کیا گیا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ جو سانیا ہوا تھا اس میں منگلہ دیش مارز وجود میں آیا فوراں بعد ہی پاکستان کا اپنی جو boundaries تھی ان کو redefine کرنا پڑا تو جو first amendment تھی وہ پاکستان کی demarkation of borders of پاکستان پاکستان کی borders کو demarket کیا گیا تھا تو اس میں جو correct option ہے وہ option A ہے next question ہے which among the following was the first airline of پاکستان پاکستان کی جو سب سے پہلے airline تھی وہ کون سی تھی یہ question پوچھا گیا ہے inspector u.a affairs b.h.16 کی job ہے 2019 کا paper ہے تو جو پہلے first airline تھی وہ orient airways تھی establish ہوئی تھی 1946 میں اور پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد اس کو rename کر دیا تھا پاکستان international airlines جو پی اے یہ جو ایک زمانے میں پاکستان کی بڑی شاندار airline تھی اس کو 1955 میں پی اے یہ کا نام دیا گیا تھا جو آج کل کافی بدحالی کا شکار ہے تو اس میں جو correct option ہے وہ orient airways ہے حالانکہ option پی اے یہ بھی دیا گیا ہے لیکن جو correct option ہے وہ orient airways ہے at the time of 1947 it was orient airways next question sub inspector کی job ہے transport department میں b.h.16 کی job ہے the architect of minareh pakistan was minareh pakistan کا architect کون تھا تو minareh pakistan جو 1960 میں built ہوا اور اس کو publicly open کیا گیا تھا 1968 میں یہ اسی جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا جہاں 23 مارہ 1940 کی قراردہ دل پاکستان منظور ہوئی تھی جس کی height ہے 70 میٹر اور architect کا نام ہے نصیر الدین مراد خان اور construction اس کی start ہوئی تھی 23 مارچ 1960 کو اور public کے لیے یہ formally open کیا گیا تھا اکتوبر 21 1968 کو تو اس میں جو correct option ہے وہ مراد خان ہے نصیر الدین مراد خان next question ہے who built the Baashahi mosque in Lahore Baashahi mosque کو کس نے build کیا تھا 6 مغل ایمپرر جو تھے اورنگ زیب عالمگیر انہوں نے Baashahi mosque کو construct کیا تھا یہ سب ہی جانتے ہیں کہ پہلے جو مغل بادشاہ تھے ان کا زیادہ focus تھا art اور architecture کی طرف لیکن اورنگ زیب عالمگیر یہ زیادہ religious بھی تھے تو انہوں نے Baashahi mosque کو construct کیا تھا construction start ہوئی تھی 1671 میں اور اس کا architect تھا نواب زین یار جنگ بہادر اور یہ جو complete ہوئی تھی وہ 1673 میں تھی اور اس کو publicly بھی 1673 میں open کیا گیا تھا تو اس میں جو correct option ہے وہ اورنگ زیب عالمگیر ہے تو یہ ساری جو سلائیڈ ہے یہ پی ڈی ایف میں available ہے اگر کسی دوست کو چاہیے وہ اپنا ای میل جو ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دے تو یہ ساری سلائیڈ ہے میں اس کو پی ڈی ایف میں سینڈ کر دوں گا تو ملتے ہیں ایک اور اچھی زبر دسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ